بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس میں پارے کا مختصر خلاصہ اس پارے میں سرہ ذاریات کا بقیہ حصہ ہے جس میں فیرون اور اس کے اہل کاروں کے دریاں میں ڈبوئے جانے قوم آگ کے ہوا کی نظر کیے جانے اور قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے سرہ تور میں کئی باتیں ہیں نمبر ایک قیامت کا بیان ہے نمبر دو جنتی جنت میں کس طرح گھومیں پھیریں گے اور ان کا اطراف کیسا ہوگا اس کا تذکرہ ہے نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر عزیتوں کا شکار کیا اس کی جانب اشارہ ہے سورہ نجب میں کئی باتیں مذکور ہیں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ابتدائی نبوت میں اور میراج کے موقع پر صدرت المنتحہ کے پاس نمبر دو انسان کی کوشش رائے گا نہیں جاتی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو سورہ کمر میں کئی باتیں ہیں نمبر ایک چاند کے دو ٹکرے ہونے کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا موجزہ تھا نمبر دو پورا قرآن مجید انسانوں کے لئے نصیحت ہے اسی لئے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے نمبر تین مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں گھرنے کا بیان ہے سورہ رحمان میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے نمبر ایک قیامت کے دن حساب و کتاب کے لئے ترازو قائم کیا جائے گا نمبر دو اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دیں ہیں اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا ان کا تذکرہ کر کے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں تم سب رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے سورہ واقعہ کی بعض باتیں یہ ہیں نمبر ایک قیامت کس طرح واقعہ ہوگی اس کی حلقی سی جھلک بتائی گئی ہے نمبر دو قیامت کے روز لوگ تین گروہوں میں ہوگے سابقین اولین اصحاب الیمین اور اصحاب المشعمہ یعنی جہنمی لوگ نمبر تین اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان نطفے سے بچے کی پدائش کھیت میں پودے کا اگانا آسمان سے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لئے میٹھا بنانا درفتوں سے آگ پیدا کرنا یہ سب اللہ ہی کی کاری گری اور قدرت ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے سورہ حدید کی بعض باتیں یہ ہیں نمبر ایک اللہ کی وحدانیت کا بیان نمبر دو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کی راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے نمبر تین قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے نمبر چار لوہے کے فوائد کا بیان ہے کہ اس سے ہتھیار بناتے ہو اور دوسرے منافع حاصل کرتے ہو جیسے گھر بنانا گاڑی بنانا پل وغیرہ